تو دوستوں اڈینیم کی خوبصورتی اڈینیم کے کوٹس سے ہے اور اگر کوٹس اڈینیم کا موٹا ہے تو اڈینیم کی ویلو ہی بہت بہت بڑھ جاتی ہے تو اگر اڈینیم کا کوٹس خوب موٹا ہو اور اوپر برانچے بھی خوب گھنی ہو اس طریقے سے تو اس کا جو لک آتا ہے وہ بہنسائی آتا ہے تو آج میں بات کروں گا کہ اڈینیم کا کوٹس کیسے موٹا کیا جائے تو چلیے دیکھتے ہیں دوستوں آج میں اڈینیم کا کوٹس موٹا کرنے کے اوپر جو فوٹی لائزر دیں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اڈینیم کا کوٹس کیسے موٹا کیا جائے اور اس کو بہنسائی شکل دی جائے تو ویورز اڈینیم کا جو خوبصورتی ہے وہ اس کے کوٹس سے ہے دیکھئے کتنے بڑے بڑے ہمارے ہاتھ میں بھی مشکل سے پورا نہیں آ رہا ہے کتنے بڑے سائز کا اس کا کوٹس ہے اور یہ دیکھئے یہ کل ایک سال کا ہے یہ دیسی اڈینیم ہے ہمارا اور اس میں جو میں نے ٹوننگ کرنے کے بعد میں جو فوٹی لائزر دیا تھا تو اس میں اس کی برانچے کتنی بھر کے آئیں ہیں ہومی کیسڈ دیا تھا ہے اس میں تو ہومی کیسڈ برانچے نکالنے میں بہت ہی اپیوگی ہے اور اس وجہ سے ٹوننگ کرنے کے بعد میں آپ اڈینیم میں ہمیشہ ہومی کیسڈ ہی اس میں کیا فوٹی لائزر دینا ہے اور میں نے اس کو کس طریقے سے اس کی آگے کی کیر کرنی ہے اور اس کا کوٹس کس طریقے سے موٹا کیا جائے تو اس میں جو فوٹی لائزر میں ڈالنے جا رہا ہوں دوستوں وہ یہ دیکھئے یہ ہے یہ ڈی اے پی یہ دیکھئے یہ ڈی اے پی ہے اور یہ اس کے لئے بہت ہی اپیوگی ہوتی ہے اس کا کوٹس موٹا کرنے کے لئے کیونکہ یہ فاس فورس کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جڑوں کو بہت ڈبلپ کرتا ہے تو یہ کوٹس بھی ایک طریقے سے اس کی جڑ ہی ہے یہ جڑے ہی ہیں جو موٹی ہو گئی ہیں اور کوٹس کی شکل میں یہ پھیل گئی ہیں اور اس میں یہ جو فاس فورس جس میں جب جائے گی تو یہ اور زیادہ موٹا ہو جائے گا اور دوسرے میں نے یہ دیکھئے یہ بھی میں نے اسی طریقے سے ایک سال کے اندر اتنا موٹا کر لیا ہے اور اس میں فلورنگ اچھی ہوتی ہے کلیاں بغیرہ بھی دیکھی آگئی ہیں اس میں یہ دیکھئے کلیاں شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھئے اس میں یہ کلیاں شروع ہو گئی ہیں اور کلیاں اس میں بھی آ رہی ہیں تو اب فلورنگ پہ اڈینیم ہے تو اسی بیچ میں اس کی کوٹس موٹا کرنے کی بھی فوٹیلائزر اس میں دیا جائے اور اس کو جلد سے جلد فلورنگ کے لیے تیار کیا جائے تو اس کے لیے میں نے دوستوں یہ لیا ہے یہ ہے اس کے اندر یہ ہے پٹاس یہ دیکھئے یہ اورگینک پٹاس ہے تو یہ بھی میں اس میں بھی ڈالوں گا تو یہ اتنی ہی اس میں کافی ہوگی تو اس کے اندر میں اس کو ڈالتا ہوں دونوں چیزیں یہ دیکھئے یہ اتنی دو گمبلوں میں ڈالنی ہے تو اتنی اس میں لیجئے اور اتنا ہی آپ ڈی اے پی لے لیں یہ دیکھئے بس اتنی کافی ہے اور اس کو ملا لیں اور اس طریقے سے تھوڑا سا اس کا ہٹا کے تھوڑا سا ہٹا کے اور اس میں چار چھے دانے اس طریقے سے ڈال کے اور اس کو بند کر لیں اور اسی طریقے سے دوسری سائٹ بھی کر لیں آپ اور دھر بھی ایسے ڈالنے اور تیسری سائٹ بھی ایسی کر کے اور اس کو یہاں ایڈ کر لیں یہ بند کر لیں اس کو اور چوتھی سائٹ بھی دیکھئے ہٹا کے اور دونوں چیزیں ملا کے اس میں یہ ڈال دیئی ہے اور اس کو بھی بند کر لیں تو اسی طریقے سے دونوں اڈینیا میں ہم ہوتیلائزر ایڈ کریں گے اور اس کو اس طریقے سے چلا دیں تو یہ نیچے چلا جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو چلا دیں اندر اس کی ڈی اے پی اور پوٹاس دونوں اندر سائل میں چھپ جانی چاہیے جب چھپ جائے گی تو اب اس میں جب میں پانی دوں گا تو وہ اس میں سے گھلنے لگے گی اور گھلنے بعد میں پودے کو پودہ اس کو پرابت کر لے گا تو یہ کم سے کم اس کا اثر جو ہے دوستوں لگ بگ پندرہ دن میں دکھائی دے گا اور اس کا کوٹس جو ہے پندرہ دن کے بعد اچھا خاصا موٹا دھگنے لگے گا تو اب کیا کرنا ہے دوستوں اس کو کافی دن سے اس میں پانی نہیں دیا تھا بارش پڑی تھی جب ہی اس میں پانی ڈالا تھا تو اس طریقے سے دیکھئے ساری یہ مٹی سوائل بلکل سوکھی پڑی ہے اس کی اور اسی وجہ سے میں اس میں آج پانی دینا تھا تو میں نے کہا اس کو چلو فوٹیلائز بھی کر دیتے ہیں اس کا کوٹس جلد سے جلد اس کو اور بڑھاتے ہیں تاکہ اس کا کوٹس جلد سے موٹا ہوگا تو میں دو اڈینیم پر ویڈیو بنا رہا ہوں باقی اڈینیم پر بھی میں خاد ابھی سمیٹ ایڈ کروں گا اور سب کو فوٹیلائز کر دوں گا تو چلیے دوستوں اب آگے کیا کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے یہ ہے کچن بیشٹ اب کچن بیشٹ ہے تو یہ کچن بیشٹ میں زیادہ تر فنکس لگنے کا ڈر ہوتا ہے یہ دیکھئے کچن بیشٹ ہے بہت ہی تیز قسم کا یہ کچن بیشٹ ہے تو فنکس لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس سے آپ کیا کرنا ہے آپ نے یہ اس میں فنکی سائیڈ صاف یہ میں ڈالنا ہوں یہ کلیپ آدھا چمچ ایک چمچ کے قریب اس میں میں فنکی سائیڈ ڈال دوں گا یہ دیکھئے یہ فنکی سائیڈ ڈال کے اور آپ اس کو اس طریقے سے ملا لیں اب یہ نقصان نہیں دے گا اور یہ جو لکویڈ ہے یہ بہت ہی فائدہ کرے گا تو دوستوں اس لکویڈ میں نیٹروجن کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پودوں کی گروت کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے اور اس میں فاس فورس بھی ہے اور کافی نیوٹرنسز کے اندر ہوتے ہیں تو یہ لکویڈ بھی بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اور پودے کی گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے اس لکویڈ سے کیونکہ اس میں نیٹروجن ہر قسم کا نیٹروجن ہوتا ہے پوٹاسیم بھی اس کے اندر کافی ماترہ میں ہوتی کیونکہ کیلے کا چھلکہ بھی اس میں پڑتا ہے اور کیلے کے چھلکے میں اور آپ کے پپیتے کے چھلکے میں ان سب پھلوں کے چھلکوں کے اندر پوٹاسیم کی ماترہ بھی اچھی ہوتی تو یہ لکویڈ بھی اچھا خاصا ان پی کے ہوتا ہے اور اس میں لگ بھگ اور خادوں سے بھی زیادہ اس میں نیٹرنسز ہوتے ہیں اس میں لگ بھگ سترہ قسم کی نیٹرنسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستوں میں اس میں پچھلی مرتبہ تو میں نے اس میں ہیومی کے سیڈ ڈالی تھی اور اب کے میں ڈالوں گا اس میں سیویڈ یہ لیگویڈ فرم میں میرے پاس ہے تو میں اس میں سیویڈ ڈالوں گا اور سیویڈ میں بھی جو ماترہ ہوتی ہے فاس فورس کی جو بہت زیادہ ہوتی ہے بیچہ تو اس کے اندر بھی سترہ قسم کے نوٹرنس ہوتے ہیں جو حفودے کو جتنی پرابتی چاہیے ہوتی ہے سوائل سے وہ سب یہ فائل میں پہنچاتا ہے اور کیونکہ یہ سبندری خاص سے انجائم بنایا جاتا ہے اور انجائم کی شکل میں بنا کے اس کو اس کا نام کمپنی والوں نے سیویڈ رکھا ہے تو یہ میں اس میں دیکھئے اس کی ماترہ کتنی ڈالتا ہوں لگ بگ پانچ سات بھون اس طریقے سے ڈال دیئے بس یہ ہو گیا کتنی اس میں سیویڈ ڈال دیئے اور سیویڈ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھول گیا اور اس پانی کو آپ اپنے دینیم میں ڈال دیں دوستوں اس طریقے سے آپ اپنے اڈینیم کو فٹیلائز کریے اور اس کا جلد سے جلد کوٹیز مٹا کریے یہ دیکھیں یہ کیا لکھ بہنسائی کا اس پودے میں آیا ہے یہ تین قسم کا بہنسائی لگتا ہے یہ دیکھنے میں اور یہ بھی دراصل اس میں ہم نے نئی گرافٹ کیا ہے یہ دس گرافٹی اس میں میں نے کیا ہے تو اس بے سپے اس میں لیپس ابھی کم ہیں لیکن سارے گرافٹوں میں یہ پھٹاؤ یہ نئی گرافٹی کے اندر ہی یہ اتنا اتنی لمبی پتے نکلنا ہیں یہ سب الگ الگ نسلیں ہیں یہ دیکھیں لمبی پتی کا ہے یہ چوڑی پتی کا ہے اور یہ یہ الگ نسل ہے یہ اس کی نسل اس ٹائپ کا پتہ ہے اور یہ دیکھیں اس کا الگ پتہ ہے تو یہ سب نئی جو گرافٹیٹ ہے اس کے اندر یہ سب قسم کے پتیاں ہیں اور یہ پتیے ابھی چھوٹے چھوٹے نکلنا ہیں یہ اس کے مدر پلانٹ کے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے نکلنا ہے لیکن جو گرافٹ کری تھی اس کی بڑی تیزی سے اچھی اگر آپ پسند کریں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے شکریہ دھنیوائی